ہیلو یار تو کیا حال چال ہیں اب جہاں فیس بک کو لوگ اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہیں کچھ گجر پرینس سٹائل کے سویک سے پھر ہوئے لڑکے اس کو اپنی جواندی کے انگاروں میں کمی لانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ایسے کچھ لوگوں پہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو فیس بک کو ایک رشتہ کروانے والی آنٹی سمیتے ہوئے یہاں سے لڑکی حاصل کرنے کے لئے یہ اپنی پوری جان کے ساتھ دلگردے سب کچھ لگائی بیٹھے ہیں اور فیس بک پہ کچھ ایسے گروپ پر پیج ہیں جہاں انہی لوگوں کی حوض کو پورا استعمال کرتے ہوئے ایسی انگیجمنٹ حاصل کی جاتی ہے کہ ایک عام بندے کو وہ انگیجمنٹ حاصل کرتے کرتے اپنی پوری عمر لگ جائے تو آج ہم لوگ ایسے ہی ایک پیج کے اوپر نظر ڈالیں گے تو یہ اس پیج کی پروفائل پکچر ہے ہاں پتہ ہے کہ تصویر ایسی ہے کہ اگر کوئی فیس بک پہ لڑکی میسج کرے اور اس کی ڈی پی یہ ہو تو ہم بے شک جتنے ہی اکیلے کیوں نہ ہوں ہم اس کو ریپلائن نہیں کریں گے مضبوطی دیکھ رہا ہے لوڈ لگی لیکن پھر بھی پھر بھی اس تصویر پہ 49K کمنٹس ہیں اب ہمارے پاس سب سے زیادہ اوور ریٹڈ و لوگر زیادہ لئی ہے چوس ہے یہ بات سب کو پتہ ہے لیکن اس کی ویڈیوز پہ بھی چوبیس پچیس ہزار کمنٹس ہوتے ہیں ڈکی کی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ کمنٹس اٹھالیس ہزار پانچ سو ہیں تو پھر آخر ایسا کیا ہے اس تصویر میں کہ اس پہ 49 ہزار کمنٹس ہیں اور میں جن سب پہ بات کرو میری خود کی ویڈیو پہ سو سے زیادہ کمنٹس بھی نہیں ہوتے اور کمنٹس چھوڑو یہ شیئرز چیک کرو انیس ہزار شیئرز ہے اس تصویر کے یعنی کہ میرے پورے کیریئر سے زیادہ شیئرز چلو بھی اتنے کمنٹس ہیں تو پھر پڑھتے ہیں اس میں سے کچھ کمنٹس اے ہے ہے اطل تیواری نے اپنی بڑی ہوت پکچر کمنٹ میں پوسٹ کی ہے اور اوپر ہندی میں کچھ لکھا ہے جس کو ابھی ہم گوگل ٹرانسلیٹ کرتے ہیں حسین تم ہو برے ہم بھی نہیں حسین تم ہو برے ہم بھی نہیں محلوں میں تم ہو تو سڑکوں پہ ہم بھی نہیں وا جی وا برے ہم بھی نہیں لیکن یہ تصویر بہت بری ہے اور تو اور یہ باہر نکلی زبان دیکھ کے جو چالیس بندوں کی آنکھیں خراب ہوگی ہیں اس کا جواب کون دے گا یہ بندہ بلکل سورج گرہن کی طرح کام کرتا ہے اس کو جتنی دیر دیکھتے رہو آنکھیں اتنی زیادہ خراب ہوتی جائیں گی اور اب میں تم لوگوں کو کمنٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ کیسے بندے کا جس کو دیکھ کے تم لوگوں کو کونفیڈنس کا اصل مطلب پتہ لگے گا تو سنجے یادب کچھ کمنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں کمنٹ میں یہ تصویر بھی پوسٹ کر رہے ہیں اب گوگل ٹرانسلیٹ پہ جانے سے پہلے میں تم لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس تصویر کو اپنے ذہن میں رکھنا تو اب اپنے دلوں کو سنبھال لو اور اپنے موہ پہ اچھی طرح ہاتھ رکھ لو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل تمہارے موہ سے باہر آجے سنجے یادب نے آپ کی فوٹو پسند کی ہے اپنا فون نمبر دیں مجھے پتہ کہ زندگی چھوٹی سی ہے اور خوش رہنے کا حق سب کو ہے لیکن اگر آپ کی خوشی کسی اور کو بے چین کر کے اس کا سکون چین لینا تو یہ بہت غلط بات ہے اور یہ بات تو سب کو پتہ یا نہ کہ سکون لینے کا حق ہر بندے کو ہے تو پھر کیسے آخر کیسے کوئی بندہ یہ تصویر پوسٹ کر کے اوپر یہ کمنٹ لکھ سکتا ہے صدام حسین کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی وہ تصویر پوسٹ کر دی مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ آخر ایسا کیا ہے اس تصویر میں اتنا پیار بابولا سمنتہ نے اپنے ماں باپ سے کیا ہوتا نا تو چلو وہ بھی اس بات پر خوش ہو جاتے کہ ہم لوگوں نے اچھی اولاد پیدا کی ہے لیکن نہیں بھائی ساپ کو تو فیس بک پہ آ کے لب یو لب یو کھیلنا ہے سو مانے سماران کمار کہہ رہا ہے سماران کمار فیرانڈ کوئی لوجک نہیں ہے کمنٹ کا اور پھر ساتھ یہ ماجیکل تصویر بھی اٹیچ کر دی ہے ایک تو لوگوں کو یہ تصویر اپنے کمنٹس میں اٹیچ کرنے کے بعد پتہ نہیں کون سے اینڈ لیول کی سیٹسیکشن ملتی ہے اور اس بندے کو تو یہ تصویر اتنی زیادہ پسند آ گیا کہ اس نے اسی تصویر کو دو بار اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کور فوٹو پہ بھی لگا لی ہے اور ابھی اس چیز کو تو چھوڑو یہ اپڈیٹڈ ہر پروفائل پکچر کر کے یہ لڑکا جو شی بنا ہوئے نا اس کا تو مجھے یہ لید ہے اب ایک تصویر یہ ہے اور اس تصویر کو دیکھ کے یہ بھائی اتنا زیادہ جوش میں آگے کہ پہلے انہوں نے کمنٹ میں یہ تصویر اپلوڈ کی پھر یہ اپلوڈ کی پھر یہ پھر یہ اور پھر یہ اس بندے کے ترسپن اور تھرکپن کے انڈ لیول کو دیکھتے ہوئے حکومت کو یہ چاہیے کہ اس کی شادی اپنے خرچے پر کروا دے اور اس کے بعد بھی اس کے اوپر خصوصی نظر رکھی جائے یہ تصویر دس گھنٹے پہلے اپلوڈ ہوئی تھی اور اب رات کے تین بج رہے ہیں یعنی کہ اس حساب سے یہ تصویر اپلوڈ ہوئی ہے شام کو پانچ بجے اور اس کے باوجود یہ بندہ اس تصویر پہ یہ کمنٹ کر کے آخر حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ تصویر کمنٹ کر کے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا فون نمبر دیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ لپسٹک والی تصویر اپلوڈ کر کے یہ بندہ لڑکیوں کے فون نمبر لینا چاہ رہے ہیں لڑکوں کے لیکن ایک بات تو ہے کہ اگر پوری دنیا ان کی طرح سٹریٹ فارورڈ ہو جائے تو سوچو جندگی کتنی آسان ہو جائے گی ذرا سوچو اگر ایسا سب کچھ سچ میں ہو جائے تک تمہیں اپنے کرش کا فون نمبر لینے کے لیے زلیل ہونے کے بجائے صرف یہ کہنا ہوگا آپ کیسے ہیں فون نمبر بھیجیں یا اگر چیزوں کو اور بھی زیادہ رومنٹک کرنا ہے تو آپ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہو آپ کی فوٹو پسند آئی اپنا فون نمبر دیں اور اگر نمبر لینے میں سو فیصد کامیابی کی گارنٹی چاہتے ہو تو ایسی تصویر اپلوڈ کرنا کبھی نہ بھولنا کیونکہ یہی تو کامیابی کا راز ہے تو خیر ایسی اور بہت سی تصویریں ہیں اور ان کے اوپر ایسے ہی بہت سے کمنٹس بھی پڑے ہیں اور میں ان کے اوپر جتنی مرضی لمبی ویڈیو بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں اور تم لوگ یہی ساب لگا لو کہ یہ جو ابھی میری ویڈیو تم لوگوں نے دیکھی ہے یہ صرف وصرف دو تصویروں اور ان کے کمنٹس کے اوپر بیس کر رہی ہے تو ذرا سوچو کہ اگر میں ان کا پورا پیج دیکھنے بیٹھ جاؤ تو پھر کیا ہوگا تو خیر ایرم بس یہی تھا آج کے لیے اور آج کی ویڈیو سے ایک کہاوت پروو ہوتی ہے تو بس یار اگر ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک بٹن کو پیل کے رکھ دو اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو یار بے شک سبسکرائب بٹن کے اوپر یہ تصویر دے کہ مارو یا اس کا فون نمبر مانگو مجھے نہیں پتا مجھے بس سبسکرائب کرو اور اگر ویڈیو دیکھ کے زندگیوں میں سکون آیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ سکون لینے کا حق ہر بندے کا ہے تو بس چلتا ہوں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے